اسلام علیکم جمعہ مبارک کیا آپ کا امیر کرتا ہوں آپ ساتھ خیاریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے آج میں یہ ویڈیو شروع کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا یہ ویڈیو آج ہی اپلوڈ کر دوں لیکن اگر میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا تو معذرت اور آج کی ویڈیو کوئی کومیری سکٹ نہیں ہے یا کوئی ولاب نہیں ہے آج کی ویڈیو ایک کیو این اے ہے کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے بولا تھے کہ آپ کیو این اے نہیں کرتے ویسے جب سے میں نے چینل سٹارٹ کیا میں نے آج تک کوئی ایک کیو این اے نہیں کیا جو آپ نے میرے سے سوال پوچھے میں نے سب سوالوں کا کوئی جواب دوں گا تو آئیے چلتے ہیں پھر ویڈیو ایک طرف میں آپ کوئی کوسٹنز کا آنسل دیتا ہوں سب سے پہلا کوسٹن پوچھا ہے حافظ وہاب بھائی نے بھائی اپیسوڈ فور نہیں اپلوڈ کرو گے حافظ وہاب بھائی ہم نے اصیب کا جو پہلا سیریل بنائی تھا اس کے صرف تین اپیسوڈ تھے یہ تین اپیسوڈ پر ہم نے اینڈ کر دیا تھا ابھی انشاءاللہ ہم پارٹ ٹو اس پورے سیریل کا پارٹ ٹو بنا رہے ہیں تو بہت جلدی وہا جائے گا تھینکی آفظ وہاب بھائی آپ کیو قویسٹن پوچھنے کے لیے مدصر نظر بھائی کے قویسٹن ہے علی ایدر یار بھائی اس شو میں میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں پلیز رپلائر میں تھوڑا گائیڈ کر دیں مدصر نظر بھائی اگر آپ بھی ایسی ویڈیو بنانا چاہتے ہو کیونکہ یہ ویڈیو تو ہم نے خود بنائی تھی ہم نے خود اس کا سکرپ لکھا تھا خود شوٹ کیا خود ایڈٹ کیا خود اپلوٹ کیا تو اگر آپ بھی ایسی ویڈیو بنانا چاہتے ہو تو آپ ایسے کر سکتے ہو آپ خود سکرپ لکھ سکتے ہو ایکٹ کر کے ایڈٹ کر کے اور آپ اپلوٹ کر سکتے ہو پھر بھی اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا تو میں انشاءاللہ اپنے بھائی کر دوں تیسا قوستان ہے ارمان ملک کا بھائی آپ نے آسیب کتنے دن میں کمپلیٹ کیا پلیز جو رکلائی سارے قوستان آسیب کو لے گئی پوچھو کہ ارمان ملک بھائی آسیب ایک ویک لگ جاتا ہے تقریباً اس کو شوٹ کرنے میں ویسے تین تین سے چار دن تقریباً شوٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن ہم تھوڑے سست ہیں اور اس کی ایڈیٹنگ میں تین سے چار دن لگ جاتے ہیں تقریباً سات سے دن اگر آپ کو سٹرپ لکھا اور پر شوٹ کرنے میں ایڈیٹ کرنے میں تقریباً سات سے دن لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو کو منیب حسین کا سوالہ آگے فیچر میں ان کومیڈی سکیچز کے علاوہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ولوگز روستنگ یا پوڈکاسٹ اور غیرہ کا کچھ سین ہے بائی دوئے لابی یور کانٹنٹ منیب بائی تینکیو سو مچ منیب بائی یہ کومیڈی سکیچز تو آتی رہیں گے اس کے ساتھ ولوگز میں بناتا رہتا ہوں تو تو بی آنسٹ روستنگ کا بارے میں تو کبھی نہیں سوچا پوڈکاسٹ اور روستنگ بارے میں چلا فیچر میں سوچیں گے تینکیو سو مچ منیب بائی آپ کا پوچھنے کے لیے نیکس پوچھنے کے لیے آپ کے فیوریٹ یوٹیوبرز کون کون سے ہیں میرے فیوریٹ یوٹیوبرز ولوگنگ میں ارفانج نے جب وائنز میں اور وائنز اور دی ایڈیٹس روستنگ میں ڈکی بائی اور رزا سموک ٹرینکس میں پی فرک کون نادر انایا خان پوچھ رہی ہیں شام ادریس اور ڈکی بائی ٹرنڈنگ ٹاپک نائس انایا خان شام ادریس اور ڈکی بائی کے کانٹروسی کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شام ادریس میں دوستی کاز بڑھایا تھا جو کہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی انراز ہے تو اسے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو اور آپ سے کوئی معافی مانگ رہا تو اس کو معاف کرنے میں دیر نہ کرو لیکن ڈکی بائی کی بھی کچھ اپنی وجوہات ہیں جو کہ ویلیڈ ہیں آج سے جب ایک سال پہلے ان کی کانٹروسی ہوئی تھی تو ڈکی بائی کا ڈیرڈ دو لاک فارورز وارہ پیج اڑا دیا گیا تھا ظاہری بات ہے اتنی محنت کر کے ڈکی بائی ایک پوئنٹ پہ پہنچے اور وہاں سے اگدم کو پتہ لگا کہ ان کے فیس بک پیج ڈیلیڈ کر دیا گیا تو اس چیز کو ہل کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ ڈکی بائی ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہ رہے تو یہ ان کا پرسنل میٹر ہے یہ ان کی اپنی مرضی ہے تو اس کے بارے میں میں تو یہی کہنا چاہوں گا باقی ہر انسان کا اپنا پوئنٹ آف ڈیلیڈ کا سوال ہے آپ کی ویڈیوز شوٹ کون کرتا ہے اسلام احمد بھائی ویڈیوز میری کوئی بھی فری ہو بھائی فری ہو جو چھوٹا اسلام زشان دونوں بھائی علی ہے منان ہے کوئی بھی فری ہو وہ شوٹ کر دیتا ہے ہاں بھائیار تو آپ کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں امید کرتا ہوں میں نے آپ سب ایک قویسٹن کے انصر دیا ہوں گے اگر پھر بھی کسی ایک قویسٹن کے انصر میں نہیں دے سکا تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں ضرور دوں گا تو آپ ویڈیو کو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آنے نیکس ویڈیو میں